موسیقی اداب نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز بولیٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر ریونیو پولیسی کے حصے کے طور پر تلنگانہ میں لائنڈ رائٹس گراجویٹس پاس بک ایکٹ اور وی اوز کے عہدوں کو منصوب کرنے والے ایکٹ یعنی نئے ریونیو ایکٹ نافذ العمل ہو گیا ہے یہ دونوں بلس حال ہی میں قانون ساز سمبلی اور کاؤنسل میں منظور کیے گئے ہیں گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندر راجن کی جانب سے دی گئی منظوری کے بعد یہ خانون بن گیا ہے ریاستی حکومت نے پہلے ان قوانین کے سلسلے میں گزیٹ نوٹفیکشن جاری کیا ہے اس گزیٹ نوٹفیکشن کی اشارت جاریہ ماہ کی انیس تاریخ کو عمل میں آئی علامہ عظیب ٹی ایس بائی پاس ایکٹ پرائیویٹ یونیورسٹیز منسپل پنچائت راج اور جی ایس ٹی ترمیمی ایکس کا بھی نفاظ عمل میں آ گیا ہے وزیر فینانس ٹی حریش راو نے ریاست کو اصول شدنی آئی جی ایس ٹی کے دوہزار چھ سو اکتالیس کروڑ روپے کی رقم فوری جاری کرنے کی مرکز سے درخواست کی ہے انہوں نے جی ایس ٹی کانسل سے خواہش کیے کہ وہ پانچ اکٹوبر کو منقد ہونے والے جی ایس ٹی کانسل کی میٹنگ میں آئی جی ایس ٹی کے بقایجات کی ادائیگی کے لیے مرکز کو سفارش کرے انہوں نے کہا کہ کرونا ویرس کی وبا کے دوران ریاست کی آمدنی میں کافی کمی ہوئی ہے اور ریاست کو فیل وقت اس رقم کی شدی ضرورت ہے آئی جی ایس ٹی کے گروپ آف منسٹرز کا آج اجلاس منقید ہوا اس اجلاس میں آئی جی ایس ٹی کے معاملات کی ایکسوئی پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی جی ایس ٹی کے کنوینر و بیہار کے ڈپٹی چیف منسٹر سوشیل کمار موڈی کی صدارت میں یہ اجلاس منقید ہوا تھا جس میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تیلنگانہ سے وزیر فائننس حریش راؤ نے حصہ لیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے حریش راؤ نے کہا کہ تیلنگانہ ریاست کو آئی جی ایس ٹی کے تحت دوہزار چھے سو اکتالیس کروڑوں پہ اصول شدنی ہے لیکن جی ایس ٹی کانسل نے تیلنگانہ کو آئی جی ایس ٹی کے تحت دوہزار چھے سو اور تیس کروڑوں پہ کے بخائجات کی تفصیلات بتائیں جس سے ریاست کو آئی جی ایس ٹی کے بخائجات میں تین کروڑ روپے کی کمی ہوئی اس مسئلے پر وہ ریاست کے حددداروں سے تباہ دلہ خیال کریں گے انہوں نے آئی جی ایس ٹی گروپ آف نیسٹرز کے کنوینر سے درخواست کی کہ وہ آئی جی ایس ٹی کے رقم کو ایک ہفتے کے اندر ریاستوں کے حوالے کرنے کی سفارش کریں پانچ اکٹوبر کو جی ایس ٹی کانسل کا اجلاس منقض ہونے والا ہے اس اجلاس سے قبل ریاستوں کو آئی جی ایس ٹی کی رقم ادا کرنی چاہیے ہر اشراو نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا سے مالی طور پر پریشان ریاستوں کے لیے یہ رقم کافی کار آمد ثابت ہوگی انہوں نے کہا کہ آئندہ جی ایس ٹی کانسل کے اجلاس میں اس پر کوئی فیصلہ نہیں لیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں رقم حاصل کرنے کے لیے مزید تین ماہ کا انتظار کرنا پڑے گا اس لیے اس مسئلے کو جلد سے جلد یک سوئی کی سفارش کرنے کا مشورہ دیا ہر اشراو کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے آئی جی ایس ٹی گروپ آف نیسٹرز کے کنوینرز سوشیل کمار موڈی نے کہا کہ وہ یکم اکٹوبر کو ہی دوبارہ اجلاس طلب کریں گے انہوں نے کہا کہ سال دوہزار اٹھرہ سے تلنگانہ کے ساتھ ملک کی دیگر سولہ ریاستوں کو پچیس ہزار اٹھاون کروڑ روپے کی رقم بطورے آئی جی ایس ٹی ادا کرنے ہی باقی ہے انہوں نے کہا کہ آٹھ ریاستوں سے اصول ہونے والی ایک ہزار پندرہ کروڑ روپے کی رقم کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے ادا کی جائے اس اجلاس میں محکمہ فائنانس کے پرنسپل سیکریٹری راما کرشنا راؤ انکم ٹیکس کی کمیشنر نیتو کماری پرسات اور دوسرے موجود تھے دنیا بر میں کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد آج تین کروڑ پندرہ لاکھ باون ہزار دو سو چھہتر ہو گئی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اب تک نو لاکھ ستر ہزار پاس سو اٹھاون افراد کی موت ہو گئی ہے ہندوستان میں کوویڈ نائنٹین کے متاثرین کا آنکڑا پچھمن لاکھ بارسٹھ ہزار چھے سو تیر سٹھ ہو گیا جبکہ اٹھسی ہزار نو سو پینتیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں تلنگانہ میں متاثرین کی تعداد ایک لاکھ چوریتر ہزار ساس سو چوریتر ہو گئی جبکہ ایک ہزار باون افراد ہلاک ہو چکے ہیں تلنگانہ میں پیر کے روز دو ہزار ایک سو چھہ سٹھ نئے معاملے سامنے آئے تھے اور دس افراد کی موت ہوئی تھی ریاست میں فیلحال انتیس ہزار چھے سو انچاس ایکٹیو کیسز ہیں ریاست میں اب تک ایک لاکھ چھوالیس ہزار تریتر افراد اس موزی وائرس سے سہتیاب بھی ہو چکے ہیں کرونا پر ہوئی نئی ریسرچ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وائرس آنکھوں کے ذریعے بھی جسم میں پہنچ سکتا ہے میڈیکل جنرل آف وائرالوجی میں پبلش ریسرچ کہتی ہے کہ کرونا کو جسم میں پہنچنے کے لیے آنکھ ایک اہم راستہ ہے حال ہی میں ہوئی کئی ریسرچ اس کی تصدیق بھی کرتی ہیں ریسرچ کرنے والی چین کی شجھاؤ جھینگلو ہاسپٹل کے ریسرچرز کا کہنا ہے کہ جو لوگ دن میں آٹھ گھنٹے سے زائد چشمہ لگاتے ہیں ان میں کرونا کا انفیکشن ہونے کا خطرہ کم ہے ریسرچرز کا کہنا ہے کہ ہوا میں موجود کرونا کے پارٹیکل سب سے زیادہ ناک کے ذریعے جسم میں پہنچتے ہیں ناک اور آنکھ میں ایک ہی طرح کے ممبرین لائننگ ہوتی ہے اگر کرونا دونوں میں کسی بھی حصے کی ممبرین میوکس ممبرین تک پہنچتا ہے تو یہ آسانی سے متاثر کر سکتا ہے اس لئے آنکھوں میں کرونا کا انفیکشن ہونے پر مریضوں میں کنجکٹیوٹیز جیسے علامہ دکھتے ہیں چینی ریسرچرز نے 276 لوگوں پر ریسرچ کی ریسرچ میں سامنے آئے کہ جن لوگوں نے چشمہ نہیں لگایا انہیں کرونا کے انفیکشن کا خطرہ زیادہ تھا ریسرچ کے دوران صرف 16 لوگوں نے چشمہ پہن رکھا تھا ریسرچرز کہتے ہیں کہ چشمہ پہننے والے لوگوں کا آنکھڑا کم ہے لیکن ایک بات صاف ہے کہ چشمہ پہنتے ہیں تو سیدھے طور پر ہونے والے انفیکشن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اگر آپ چشمہ پہنتے ہیں تو یہ بیریئر کی طرح کام کرتا ہے اور انفیکٹڈ ڈروپ لیٹس کو آنکھوں میں پہنچنے سے روکتا ہے اس لیے ایسے چشمے لگانا زیادہ بہتر ہے جو چاروں طرف سے آنکھوں کو محفوظ رکھیں امریکہ کے سینٹرز پور ڈیزیزز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق ایسے ہائی ریسک زون جہاں کرونا کی انفیکشن کا خطرہ زیادہ ہے وہاں چشمہ پہنیں دھیان رکھیں کہ کانٹیک لنسز آنکھوں کو حفاظت نہیں دیتے نظامباد میں کرونا انفیکشن سے سہتیاب ہو کر گھر لوٹی ایک پینسٹھ سالہ خاتون کو مبینہ طور پر اس کے بیٹے نے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا پولیس نے بتایا کہ خاتون کے شوہر نے دوسری عورت سے شادی کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا تھا اور وہ بیٹے کے ساتھ رہتی تھی حالانکہ اس خاتون اور اس کی بہوگ کی آپس میں نہیں بنتی تھی اور تقریباً ایک سال قبل ایک اس خاتون کو اول ڈیج ہم میں داخل کرایا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ اول ڈیج ہم میں رہائش پذیر خاتون اور دیگر بزرگ شہریوں کو کوویڈ نائنٹین انفیکشن کی تزدیق ہوئی تھی اور علاج کے بعد انہیں ہاسپیٹل سے پارک کر دیا گیا تھا اول ڈیج ہم میں خاتون کے لیے عارضی خیام کا انتظام نہیں ہو سکا اور وہ رہنے کے لیے اپنے بیٹے کے گھر آئی اگرچہ مبینہ طور پر اس کی بہوگ کو اس خاتون کے آنے کی جانکاری تھی لیکن اس کے بوجود جوڑا گھر چھوڑ کر ہیدرباد چلا گیا بزرگ خاتون بغیر کسی متبادل کے گزشتہ تین دن سے گھر کے باہر ہے اور کچھ لوگوں کے دیے گئے کھانے سے گزارا کر رہی ہے تلنگلہ کانگریس پارٹی کے فلول لیڈر بھٹی وکرمارکہ نے کہا ہے کہ ایک لاکھ ڈبل بیڈروم مکانات کی فیریس جھوٹ کا پلندہ ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے ایک لاکھ ڈبل بیڈروم مکانات کی فیریس دے کر دیکھنے کو کہا تھا لیکن دوربین لگا کر دیکھنے پر بھی ڈبل بیڈروم مکانات دکھائی نہیں دیے پھٹی وکرمارکہ نے کہا کہ کانگریس قائدین اور میڈیا کے ساتھ نامپلی علاقے اور جبل ہلس علاقے میں فیریس کے مطابق مکانات کا جائزہ لینے کے لیے وہ گئے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا فیریس کے مطابق نامپلی میں ایک مقام پر اٹھا سو چوبیس مکانات تعمیر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے بنجرہ ہلس میں دو مقامات پر دو سو چھبیس مکانات تعمیر کرنے کا حکومت نے دعویٰ کیا ہے لیکن دونوں مقامات پر مکانات تعمیر نہیں کیا گئے ہیں پھٹی نے کہا کہ حکومت عوام کو دھوکہ دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ کیسی آر نے دوہزار سولہ سترہ میں شہر کے ہر اسمبلی حلقے میں دس ہزار ڈبل بیڈروم مکانات تعمیر کرنے کا اعلان کیا تھا عظیم تر بلدیہ ہیدرباد میں چوبیس اسمبلی حلقوں میں دو لاکھ چالیس ہزار ڈبل بیڈروم مکانات تعمیر ہونے چاہیے تھے یہ وعدہ بلدی انتخابات کے وقت کیا گیا تھا لیکن اب تک پران نہیں ہوا اور اب ایک لاکھ مکانات تقسیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے جس میں سے صرف تین ہزار چار سو اٹھائیس مکانات ہی تعمیر کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ نام پلی میں ڈبل بیڈروم مکانات کی سنگے بنیاد کی تختیبی موجود نہیں ہے ڈبل بیڈروم مکانات کے نام پر حکومت ڈرامے بازی کر رہی ہے انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ حکومت کی اس دھوکے بازی کا جواب دے موسیقی 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 بیڈروم کے مکانات تعمیر کرنے کا کام شروع کیا ہے جن میں کئی ہزار مکانات آخری مراحل میں ہیں اسیم لی کے میڈیا پوائنٹ پر بات کرتے ہوئے سرماس یادب نے کہا کہ انہوں نے سی ایل پی ریڈر بھٹی وکرمارکہ کو گریٹہ ہیدرباد کے عوام کے لیے تعمیر ہونے والی ایک لاکھ مکانات کی مکمل فیرس حوالے کی تھی لیکن وہ شہر کے منگوڑ بستی افزل ساگر اور دوسرے مقامات کا دورہ کرتے ہوئے وہاں ڈبل بیڈروم کے مکانات تعمیر نہ ہونے کے الزامات آیت کر رہے ہیں حقیقت میں ان مقامات پر مکانات کی تعمیری کام شروع ہی نہیں ہوئے صرف سستی تشہیر کے لیے کانگریس کے قائدین حکومت پر غلط الزام آیت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہیدرباد میں دس ہزار کرول کی لاغت سے مکانات تعمیر کیے جا رہے ہیں انہوں نے کانگریس قائدین کو مشورہ دیا کہ وہ سستی شہرت کے لیے عوام کو گمراہ کرنے کے بیانات نہ دیں ورنہ کانگریس کی تھوڑی بہت عوامی مقبولیت بھی ختم ہو جائے گی سری محسی آدف نے کہا کہ آنے والے جی ایچ ایم سی انتخابات میں دیڑ سو ڈیویجنز میں کانگریس کو امیدوار ہی ملنے کے موقف میں نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر چند شکر راؤ اپنے وعدے کے مطابق بہت جلد ہیدرباد کے غریب عوام کے لیے ایک لاکھ مکانات تخصیم کریں گے وزیر محسیٰ نے کانگریس خائدین کو مشورہ دیا کہ وہ وزیر بلدی نظب و نسک تارک رامارہ پر بیجا تنقیدیں کرنا بند کریں کیٹی آر ایک حرکیاتی وزیر ہیں ان کے کام سے ہی آج ترگانہ کی پہچان ملک اور بیرون ممالک میں ہوئی ہے اس موقع پر سریما سے آدف نے حالیہ دنوں شہر کے علاقے نیرد میٹ میں ایک کمسن لڑکی کی نالے میں گرنے سے موت واقع ہونے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ متوفی کے ارکان خاندان سے معذرت خواہی کرتے ہیں اس طرح کے واقعات کو مستقبل میں ہونے نہیں دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ متوفی کے خاندان کو حکومت کی جانب سے مدد بھی کی جائے گی میکنان میکنان ہیں میں یہاں تمام کیوں ساتھنوں۔ تو ساتھر جوشید ہے . آپ کا شکریہ جدد ہے کہ مجھے OFFICER اخترام لکاناں تو اس کا مطروب ہے ، میں نتاunesی وستہا چکای نہیں خواہدئے ، اس کے لئے امر کا مجھے چھوڑی ہے ، اگر نہیں خواہدئے ، میں کیوم کرنا آجا ، میں خواہدئے کو نتاunesی دور بادی اماسی اچھوڑا باہتا ہے اس کے قومت کو درستخن کرنے آئیہ لیے ان کو قومت ہو ، اس کا مطلب ہے ، بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجے نے کہا ہے کہ چیف منسٹر چندر شکر راؤ کے علاوہ ریاستی وزراء غلط تشریر کرتے ہوئے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے بی جے پی کی جانب سے آج دلے کلیکٹریٹ کے پاس ایلاریس کے خلاف منظم کردہ مظاہروں کے دوران پارٹی خائدین کی گرفتاری کی شدید مضمت کی اور اسے غیر جمہوری اقدام خرار دیا انہوں نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ پولیس کی مدد سے سیاسی جماعتوں کے قائدین اور عوام کے حقوق کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بندی سنجے نے کہا کہ تلنگانہ میں غیر جمہوری حکومت چل رہی ہے ریاست میں پولیس راہ چل رہا ہے چیف منسٹر چندر شکر راؤ محل میں محدود ہو کر رہے ہیں اسی لیے انہیں عوام کے مسائب وہ مشکلات کا کوئی علم نہیں ہے غریب عوام سے ڈبل ویڈروم کے نام پر اٹھ حاصل کیے گئے اور چھ سال گزر جانے کے بعد بھی ڈبل ویڈروم کے وعدے کو پورا نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ گریٹر ہیدرباد مونسپل کارپریشن کے انتخابات میں شہر کے عوام ٹی آر ایس پارٹی کو مناسب سبق سکھانے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ جی ایچ ایم سی کے انتخابات میں بی جے پی بہتر سے بہتر مظاہرہ کرے گی سنجے نے الارس کو منصوب کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ پہلے سے کرونا وائرس کی وبا سے عوام معاشی طور پر پریشان ہیں ایسے میں ٹی آر ایس حکومت الارس سکیم کے نام پر عوام پر مالی بوجھ آیت کر رہی ہے ممید ہے خواجہ سراؤں یا ٹرانس جنڈرز کا مسئلہ دنیا میں ہر جگہ ایک جیسا ہے اور سماج سے دوری ان کا مخدر ہے وہ بھی انسان ہیں اور ان کی حمت افضائی کی جانی چاہیے انہیں سماج میں اہمیت دی جانی چاہیے اس کو لے کر کچھ تنظیمیں مانگ کر رہی ہیں کہ انہیں خانون ساس اداروں کی رکنیت دی جانی چاہیے کانگریس کے رکنے پارلیمنٹ ریون ترڈی نے اس مانگ کی حمایت کی ہے انہوں نے ٹرانس جنڈرز کو اسمبلی اور پارلیمنٹ میں بھیجنے کی مکمل حمایت کی اور کہا کہ انہیں نامزد کر کے لائے جانا چاہیے کیونکہ پچھلے ستر سالوں میں انہیں نظر انداز کیا گیا ریون تر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وہ اس سلسلے میں شعور بیدار کرنے کے لیے ایک پیٹیشن شروع کر رہے ہیں جی ایس ٹی میں تلنگانہ کو واجب الادارخم کا حصہ فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سی پی ایم نے ہیدرباد کلیکٹریٹ کے روبرو احتجاج کیا ان احتجاجی کارکنوں کے ہاتھ میں پلیکارٹس تھے جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہر خاندان کو حکومت چھ ماہ تک سات ہزار پانچ سو روپے کی مالی امداد فراہم کرے ساتھی پندرہ کلو چاول وہ کرانہ دکان کی اشیابی ہر خاندان کو چھ ماہ تک مفت دی جائیں ان کارکنوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ بی جے پی زیر خیادت مرکزی حکومت دستور کے حلاف کام کر رہی ہے اور کہا کہ کرونا وبا کے دور میں مخالف عوام فیصلے لیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کرونا وبا کی روک تھام میں ریاستی اور مرکزی حکومتیں ناکام ہو گئی ہیں انہوں نے بیروزگاروں کو بیروزگاری کا الاؤنس بھی فراہم کرنے پر زور دیا سرونگر میں بارش کے پانی میں بہ جانے سے جان گمانے والے نوین کمار کے پسمندہ گان سے آج سی پی آئی کے سیکریٹری چارڈا و انکر ٹرڈی نے ملاقات کرتے ہوئے پرسا دیا انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ نوین کمار کے خاندان کو پچاس لاکھ روپے ایکزگریشہ جاری کریں ہیدرباد میں نالوں پر ادم تحفظات کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں یہ حکومت اور جیہ چمسی کی لاپرواہی ہے انہوں نے کہا کہ بارش سے سارا شہر تالاب میں تبدیل ہو رہا ہے سڑکوں کے پانی اور نالے کے پانی کے مل جانے سے سڑک اور نالے میں فرخ ختم ہونے کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ نالوں کے اطراف جال کے ذریعے بانڈری تعمیر کی جائے تاکہ شہریوں کی زندگیوں کو تحفظ حاصل ہو سکے گریڈ ایدرباد مونسپل کالپریشن کے انتخابات کی تیاریوں کا عملا آغاز ہو گیا ہے اسی کے ایک حصے کے طور پر جی ایچ ایم سی کے کمیشنر ڈی ایس لوکیش کمار نے انتخابات کے نقاض اور انتخابات سے مطالق دیگر امور کی انجام دہی کے لیے نوڈل آفیسرز کا تخرور کرنے کا اعلان کیا بعض ازہ نوڈل آفیسرز کی ایسیت سے تخرور ہونے والے ایڈیشنل کمیشنرز اور مختلف ڈیپارٹمنٹس کے سروراہان کے ساتھ لوکیش کمار نے ایک جائزہ اجلاس منخیط کیا جن نوڈل آفیسرز کا تخرور ہوا ہے ان میں جی ونگٹیشورلو کو فیری سٹے رائی دہندگان کی تیاری اور پرنٹنگ کی ذمہ داری دی گئی ہے اس پنکجا کو بی سی اوٹرز کے ناموں کے اندراج کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کے علاوہ انہیں انتخابات کے لیے ریٹرننگ آفیسرز اور ایسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز کے تخرور کی بھی زائد ذمہ داری دی گئی ہے جی ونگٹیشورلو کو بیلٹ پیپر کی تیاری کی ذمہ داری دی گئی ہے پی سروجہ کو پوسٹل بیلٹ کی ذمہ داری دی گئی ہے تلنگالا بی جے پی کے ایک وفد نے ریاستی الیکشن کمیشنر پارتہ سارتی سے ملاقات کرتے ہوئے اوٹرل لسٹ میں بے خائد گیاں ہونے کی شکایت کی سابق رکن اسیمبلی انوی ایس پر بھاکر کی خیادت میں وفد نے پارتہ سارتی سے ملاقات کرتے ہوئے جی ایچ ایم سی اور دیگر کارپرشنوں کے اور گریجویٹ کانسل لسٹوں کے ہونے والے انتخابات کے لیے اوٹرل لسٹوں کو شفاف بنانے پر زور دیا بی جے پی وفد نے الیکشن کمیشنر سے کہا کہ غیر خانونی اوٹرز کو فیریس سے حدف کیا جائے کمیشنر نے مضبط ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں جائزہ لیا جائے گا وفد میں پارٹی سیکریٹری ملا ریڈی کے علاوہ دیگر موجود تھے دریائے کرشنہ کے آپگیر علاقوں میں ہوئی بارش کے نتیجے میں تلنگالا کے جورالا پروجیکٹ میں آیا پانی کے بہاو کو نشلے علاقوں میں چھوڑا گیا منگل کی صبح اس پروجیکٹ میں دو لاکھ بیس ہزار کیوزکس پانی کا بہاو دیکھا گیا جس کے بعد اس کے چھبیس دروازیں کھولتے ہوئے دو لاکھ سولہ ہزار چھبیس کیوزک پانی نشلے علاقوں میں چھوڑا گیا جورالا پروجیکٹ کی مکمل آبیستہ ایک ہزار پینتالیس فٹ ہے جبکہ اس کی موجودہ آبیستہ ایک ہزار چموالیس درج کی گئی ہے دوسری طرف سری سیلم پروجیکٹ میں گزشتہ روز کے مقابلے آج پانی کا شدید بہاو درج کیا گیا بالا ہی علاقوں سے اس پروجیکٹ میں دو لاکھ چوریس ہزار تین سو پچپن کیوزکس پانی کا بہاو آیا اس کی مکمل ستیاب آٹھ سو پچیسی فٹ ہے تاہم اس کی موجودہ ستیاب آٹھ سو چموالیس اشاریہ پانچ فٹ درج کی گئی ہے اس پروجیکٹ کے دس دروازے دس فٹ تک کھولتے ہوئے تین لاکھ پانچ ہزار تین سو تیرہ کیوزکس پانی پولے گٹ ٹو بجلی کی تیاری کے مرکز کے ذریعے پانی چھوڑا گیا ناغر جونا ساغر پروجیکٹ میں بھی پانی کا شدید بہاو درج کیا گیا ہیدرباد کے گاندھی ہاؤسپیٹل کے آورسورسنگ سٹاف اور کانٹریکٹ ملازمین نے خدمات کا بائیک آٹ کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر احتجاج کیا ان احتجاجیوں نے الزام لگایا کہ تنخواہوں میں اضافے کی حکومت نے یقین دہانی کروائی تھی تاہم تین ماہ گزر جانے کے باوجود تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ تنخواہوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ کرونا سپیشل الائنس فوری جاری کیا جائے ان احتجاجی ملازمین نے برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وبا کے دوران وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر خدمات انجام دے رہے ہیں تاہم ان کو حکومت کی جانب سے رسک الائنس بھی فراہم نہیں کیا جا رہا ہے اس احتجاج میں پیشنٹ کیر آورسورسنگ سیکیورٹی اور سینیٹیشن ورکرز نے حصہ لیا انہی مطالبات پر خبل عظیم بھی اسی سٹاف نے احتجاج کیا تھا ان احتجاجیوں نے الزام لگایا کہ تنخواہوں میں اضافہ کی حکومت نے یقین دہانی کروائی تھی تاہم تین ماہ گزر جانے کے باوجود تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا تلنگانہ میں مانوازوں کی ریاستی کمیٹی کے رکن آدریلو اور فاسکر کے پکڑنے کے نشانے کے ساتھ پولیس نے زلے کمورم بھی معاصف آباد کے جنگلاتی علاقوں میں تلاشی محیم جاری رکھی ہے پولیس کے ساتھ حال ہی میں ہوئے انکاؤنٹر میں دو معاویسٹ ہلاک ہوئے تھے جبکہ گزشتہ روز بھی ایک معاویسٹ انکاؤنٹر میں ہلاک ہوا تھا پولیس کی جانب سے معاویسٹوں کی نقل و حرکت کا پتا چلانے کے لیے ڈرون کیمروں کا استعمال کیا جا رہا ہے اس آپریشن میں پولیس کے عالی عہددار حصہ لے رہے ہیں دریاؤں کے تاس علاقوں اور گھنے جنگلات میں ان نیکس لائٹس کا پتا چلانے کے لیے اصری ڈرون کیمروں کا استعمال کیا جا رہا ہے پولیس کے بھاری دستے مختلف علاقوں میں تینات کیے گئے ہیں آندر پردیش کے کرنول زلے میں محکم اے آپ پاشی کے ڈیویشنل انجینئر شہد کی مکھیوں کے حملے میں ہلاک ہو گئے زلے کرنول کے پامولا پاڑو منڈل کے بانکا چرلا کر اس روٹ کے پاس سری سلم کنال کے کاموں کے مائنے کے دوران اچانک شہد کی مکھیوں نے ڈیویشنل انجینئر بھانو پرکاش پر حملہ کر دیا مکھیوں کا جھن بھانو پرکاش کو شدید زخمی کر دیا تھا ان کے خمرہ دورے میں شامل دیگر ملازمین وہاں سے فرار ہو گئے کافی دیر کے بعد خریب کے موضوع کے عوام کے تاؤں سے دیگر ملازمین مقام حاصلہ پر پہنچے تب تک بھانو پرکاش بہوشی کے عالم میں پڑے تھے انہیں قریب کے دوا خانہ منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ خرار دیا اس واقعے کی اطلاع کے ساتھی زلے کلیکٹر ویرہ پانڈین اور دیگر عہدداروں نے مقام حاصلہ پہنچ کر جائزہ لیا اور ملازمین کو ہدایت دی کے وہ ڈیوٹی پر انجام دہی کے دوران اس طرح کے حملوں سے بچنے کے لیے احتیاطی اخدامات کریں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے رگلر کورسز میں داخلوں کے لیے انٹرنس ٹیسٹ اٹھائیس انتیس اور تیس سپٹمبر کو نقید کیا جائیں گے اہل درخواست گزار طلبہ باوی سپٹمبر سے یونیورسٹی کی ویب سائٹ manu.edu.in سے ہال ٹکٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ویجے والا میں ایک بزرگ شخص نے پوجہ کرنے کے بعد ویجے والا کی ندی میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی یہ واقعہ کنکہ درگا بریج کے خرید پیش آیا تاری گٹپا کے رہنے والے درگا پرساد نے سیلاب سے بھری ندی میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی درگا پرساد کنکہ درگا بریج یہ کہہ کر آیا تھا کہ وہ یہاں پوجہ کرے گا خودکشی کرنے سے پہلے اس نے فون میں ریکارڈ کیا کہ وہ بیماریوں کی وجہ سے اپنی جان دے رہا ہے اس کے بعد اس نے اپنے بھائی کے بیٹے سجید کو پوجہ کرنے کی ریکارڈنگ کرنے کو کہا اور جب لڑکا ریکارڈنگ کرنے لگا تو اس نے پوجہ کی اور ندی میں پشپ ارپن کرنے کے بعد خود بھی ندی میں چھلانگ لگا دی آنکھوں کے سامنے اپنے تایا کو خودکشی کرتے دیکھ کر سجید گہرے صدمے میں مبتلا ہو گیا بعد میں اس واقعے کی اطلعہ پولیس تاڑے پلی کو دی پولیس درگا پرسات کی لاش کو تلاش کر رہی ہے جاپان کی حکومت نے شرح پیداش میں گراوٹ پر خوابوں پانے کے لیے اپریل سے ایک سکیم شروع کی ہے اس سکیم کے تحت حکومت گھر بسانے والے جوڑوں کو چھے لاکھ ین یعنی تقریبا سوا چار لاکھ روپے نقد بطور حوصلہ افضائی دے گی دراصل جاپان میں تیزی سے شرح پیداش میں گراوٹ درچ کی جا رہی ہے اور سن نصیدہ افراد کی تعداد میں کافی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ایسے میں جاپان کی حکومت نے شرح پیداش میں اضافہ کے لیے اپریل سے بڑے پرسات پیداش کی شرح 1.8 فیصد رہنے کی امید ہے جو گزشتہ سال کی شرح پیداش 1.4 فیصد سے زیادہ ہوگی ناظرین اس نیوز مولیٹن میں بس اتنا ہی دیکھتے رہی ہے آئینین چینل